رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتا مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین حضرات محترم جو فلسطین کا مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں میں نے اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا کوئی تجزیہ پیش نہیں کرنا میں نے اس کے پس منظر میں اور جو اس کا پیش منظر ہے آگے اس کی پر کچھ قرآن مجید کی روشنی میں ازارے خیال کرنا ہے یوں تو قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں جن سے رینمائی لی جا سکتی ہے لیکن آج میں نے صرف بنی اسرائیل کے چند مقامات آپ کے سامنے اس کا اول و آخر سے کچھ چنیدہ آیات آپ کے سامنے پیش کی اہل علم کے لیے بس آیتیں ان کا ترجمہ ہی کفائیت کرتا ہے لیکن چلیں ہم کچھ فل ان دی بلینکز کرتے ہوئے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پیش نظر جو ہوتا ہے ظاہرہ آپ کس چیز کو اڈرس کرنا چاہتے ہیں ایراست اڈرس نہیں کرنا چاہتا ہے میں کچھ زیلی مسائل ہیں جو مسئلہ فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اڈرس کرنا چاہتا ہے میرے سامنے کچھ اس طرح کی بیسے آئی ہیں کہ بھئی یہ قبلہ اول ہم نے کیسے بنا لیا جبکہ ہمارے قرآن مجید میں ہے کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہیں تو یہ آپ نے قبلہ اول کیسے بنا لیا ایک سنجیدہ سوال ہے اور اس کا اگر معقول جواب آپ نہیں دیتے تو خود آپ کی نوجوان منصف مزاج جو نسل ہے وہ اس کے غلط راستے پہ جانے کا امکان ہوتے ہیں ایک چیز ذرا تھوڑی سی یہ بھی کھڑی کی گئی ہے کہ ہمارے لیے اگر بیت اللہ تیہ ہو گیا ہے قبلہ ہمارا بنا دیا گیا ہے تو وہ جن کا قبلہ رہا ہے ان کے سپردھم کیوں نہیں کرتے کیوں اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں اس پر اپنا حق جتاتے ہیں وہ یہودیوں کو دے دیں اور کم از کم سورہ مائدہ میں تو اللہ نے کہا کہ یہ عرض ہم نے تمہیں عرض مقدس تمہیں لکھ کے دے دیئے تو یہ تو ان کا حق ہے ہم ان سے کیوں چھیندے ہیں پھر یہ کہ اس معاملے میں ایک یہ بھی تصور ہے کہ یہ جو بیت اللہ یا چلیں بیت المقدس یا مسجد اقصار یوں کہے مسجد اقصار جب یہ قرآن مجید میں جس مسجد اقصار کا ذکر آیا ہے یہ تو وہاں تھی نہیں یہ تو حضرت عمر نے تعمیر کی تھی اسے پہلے مسجد اقصار کہتے تھے پھر بعد میں لوگوں نے اس کا نام مسجد اقصار رکھ دیا ہے تو یہ قرآن مجید نے جسے مسجد اقصار کہا یہ بیت المقدس والی مسجد تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تھی نہیں تو پھر قرآن نے کسے کہا تو اس پر لوگوں نے پھر بڑی لمبی چھلانگ لگائے انہوں نے کہا یہ اصل میں بیت المامور تھا چونکہ حضور نے میراج پہ جانا تھا تو بیت المامور آسمان پر ہے تو یہ اسے مسجد اقصار کہا اس کو تو نہیں کہا تو اس طرح کے بڑے سنجیدہ سوالات ہیں جو اگرچہ کہ اہل علم کے لیے اتنی امیت نہیں رکھتے ہوں گے لیکن ہمارے نوجوان چونکہ جو علم سے واقف نہیں ہیں دین کی باتوں سے واقف نہیں ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے انہیں یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ کچھ اس کی وضاعت آپ کے سامنے ارز کر دوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ وضاعتیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں جو شکوک و شباعت ہیں وہ رفا ہوں اس کے بغیر یکسو یاصل نہیں ہوتی اور سارا مسئلہ گنجلک سا بن جاتا ہے میں نے جب اس پہ سوچا تو مجھے پہلا ایک افسوس ہوا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم بحثیت مسلمان مقام رسالت سے آگا نہیں ہیں ایک ہے مقام مقام رسالت سے آگا نہیں ہیں ایک ہے مقام مصطفیٰ ایک ہے مقام رسالت اس دو کو الہدہ الہدہ کر دیجئے مقام رسالت کیا ہے اس سمجھ لیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو بے شمار لوگ مانتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ ماننا مطبر ہوگا جو رسالت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہوگا اپنے طور پر جو ہم نے مانا ہوگا وہ ماننا ایمان باللہ نہیں کہلائے ایمان کی اس پر جو سٹیمپ لگنی ہے وہ رسالت کی لگنی ہے تب وہ مطبر ہوگا آپ آخرت کو مانتے ہیں جزا سزا کو مانتے ہیں لیکن ان تفصیلات کے ساتھ نہیں مانتے جو رسالت نے بتائی ہیں آپ کا یہ ماننا اللہ کے ہاں کوئی اس کا وزن نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں ہے یہ ماننا نہ ماننا برابر ہے اسی طرح کوئی نیکی کا کام ہے وہ آپ اپنے پسندیدہ طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں اللہ کے ہاں وہ نیکی شمار نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میارے رسالت کے مطابق سنجام نہیں دیا جائے گا اب جو بات میں نے کہی ہے اس کو چند اگر مسالوں سے واضح کروں دیکھئے سجدہ سب سے محبوب عمل ہے اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے نہیں کم از کم عبادات میں سب سے انسان کا دو تزلزل ہے وہ سجدے میں ظاہر ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں دو کی بجائے آپ تین سجدے کر لیں نماز ہوگی زیادہ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے دو کی جگہ پہ تین سجدے کیے لیکن یہ نماز آپ کی فاسد ہوگئی اب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کیوں؟ یہ میارے رسالت پر پوری نہیں ہوترتی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آپ نے ویسے نہیں پڑھی آپ نے کوئی اپنی اس میں پسند شامل کر لی بے شک نیکی کے جذبے کے تحت شامل کر لی وہ پورے عمل کے اوپر اس نے کراس لگا دیا ہے یہ رسالت کی اہمیت ہے جس سے ہم بالعموم آج واقف نہیں ہیں بدقسمتی سے واقف نہیں ہیں اور یہ میں مجموعی طور پر اس ادارے کی بات کر رہا ہوں نبوت کے ادارے کی بات کر رہا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی بات یہ ہوگی دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک نیا نبی یا نیا رسول آتا ہے تو اس کی حیثیت اللہ کے اس نمائندے کی ہوتی ہے جس نے پہلے والے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں اس کے پاس ان کی تنصیخ کا حق ہوتا ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے آخری بیجا گیا وائس رائے ہے یہ جب تک یہاں موجود ہیں تو پچھلے وائس رائے کا آپ حوالہ نہیں دے سکتے وہ ختم اس کا کانچہ اب اس وقت یہ وائس رینسی اللہ کی یہ کر رہا ہے اللہ کا ریپریزنٹیٹر یہ ہے اور آل ایتھارٹی کے ساتھ ہے وہ جو اللہ کی اختیار مطلق ہے وہ ڈیلیگیٹ اس کو ہوا ہوا ہے او بیڈینس جو اللہ کی کرنی ہے وہ اب اس کی کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں مطبر ہے وگر نہ ہے ہی نہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ دوسری بات ہوگی یعنی میں وہ رسالت کی جو حیثیت ہے اس کو پہلے ڈیٹرمنٹ کر رہا ہوں اس کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو اب آ جائیں مقام مصطفیٰ کی طرف مقام مصطفیٰ کیا ہے ہم کہتے ہیں جی پہلی بات یہ کہ یہ ادارہ آ کے یہاں پہ مکمل ہو گیا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اختتام ہو گیا یا کوئی چیز جیسے آ کے ختم ہو جاتی ہے اس معنی میں نہیں ہے کہ میں نے پانی پی کے گلاس ختم کر لیا گلاس میں سے اس معنی میں نہیں ہے یہ مکمل کرنے کے معنی میں جب آپ مکمل کریں گے تو یہ ایک پراجیکٹ ہے انسان کی ایجوکیشن کا پراجیکٹ ہے انسان کو تعلیم دینے کا پراجیکٹ ہے اسے ایوالڈ کرنے کا پراجیکٹ ہے اس کو ترقی دینے کا پراجیکٹ ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اپورد اور جا کے محمد رسول اللہ پہ مکمل ہو گیا یہ ہے اصل میں ختم کا مطلب یہ ہے تکمیل اليوم اس کا جو قرآن مجید نے سیدھا کر کے بیان کیا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلامہ دینہ یہاں اس کو لے کے گئے ہیں تو جب آپ نے ایک چیز مکمل کر لی اس کے بعد کام ختم ہوتا ہے یہ اس معنی میں بات ہے یہ ختم نبوت اس معنی میں ہے اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں ختم نبوت کے تقاضے جو ہیں اور ختم نبوت کی حکمتیں جو ہیں وہ ایک علیہ دا موضوع میں اس سارے کی طرف نہیں جا رہا ہے لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کا آغاز کیا نبوت کا سلسلہ یعنی اللہ کومنیکیٹ کر رہا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ اس کے لیے اس نے ایک وسیلہ اختیار کیا جس کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ کومنیکیشن ہے اور وہ اس کا اپوائنٹڈ ہستی ہے وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اللہ نے اپوائنٹ کیا وہ خود نہیں بنایا ہے یہ اللہ کی اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کا مطلب تب ہے جب اس کی اطاعت کی ہے اس کی اطاعت کی ہے بغیر اللہ کی اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی یہ ہے رسالت اور اس میں مصطفیٰ کا مقام کیا آیا کہ یہاں آ کے رسالت کی تکمیل ہوئی ہے اب چھت تکمیل ہوئی ہے تو اب ایک بات سمجھ دیجئے یعنی جسے کہتے ہیں لیٹسٹ ایڈیشن رینمائی کا اور ہدایت کا اور تعلیم کا کون سا ہے جو آخری آیا ہے جس پر آ کے تکمیل ہوئی ہے وہی ہوگا مکمل آ کے اس پر ہوا ہے وہ ہے قرآن مجید اس لیے اسے یہ بھی اب اس کا تقاضہ ہے کہ اسے محفوظ کر دیا جائے چونکہ پہلے والا ختم کرنے کا کیا مطلب ہے جی دیکھیں نا آپ نے ایک عمل کیا کوئی چیز سیکھنے کے لیے کی اس کے بعد آپ نے اسے مٹا دیا سیکھ لیا تو یہ مٹانا بنتا ہے آپ جیسے پہلے سلیٹ ہوتی تھی نا کچھ رف عمل کیا کر کے مٹا کے پھر آگے بعد بڑھائی تو یہ اگر اس سے پہلے شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں تو ان کے منسوخ ہونا جسٹیفائیڈ ہے لیکن جب آخری کتاب آگئی ہے جس میں کے بعد آکے مکمل ہو گئی ہے تو اب اس کی حفاظت کرنا جسٹیفائیڈ ہے پہلے والوں کی حفاظت نہیں کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی اب اس کی حفاظت کرنا لازم ہے کیونکہ اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ تو یہ فائنل ایڈیشن ہے اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے لہذا اس کی بات بھی آگئی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے دوسری بات یہ آئی کہ دیکھیں یہ تو کتاب ہے کتاب نے عملی صورت تب اختیار کرنی ہے جب کردار میں وہ کتاب جھلکتی ہو وہ کردار کس کا تھا محمد الرسول اللہ کا تھا مجسم قرآن تھے کردار میں جھلک رہی ہے اب اس طرح کی شخصیت کوئی ایک نہیں ہو سکتی جس کی ایک کردار کے اندر پوری کتاب جھلک رہی ہو لیکن اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے امت کا ادارہ کھڑا کر دیا کہ یہ امت بحسیت مجموعی مقام مصطفیٰ پر فائز ہے یہ میں نے جورت کر کے بات نہیں کہ یہ میں نے جورت یہ اس لیے کی ہے قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں ثُمَّ عَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر اس کتاب کا وارث ہم نے کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا تو اب وہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت میں جو ان کی حصیت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ادارے کی صورت دے دی جس ادارے کا نام امت رکھا گیا اس لیے چونکہ وہ ہدایت سب سے بہترین ہدایت ہے لہٰذا اس ہدایت کی جو کسٹوڈین امت ہے اسے کہا گیا یہ سب سے بہترین امت ہے تو یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مشن دے دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اچھا اب یہ بھی بتا دیا یہ امت کبھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی یہ بھی بتا دیا کہ اس میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہ سارے در حقیقت ختم نبوت کے تقاضے ہیں اب ختم نبوت کا ایک تقاضہ اور ذرا یہ والی تو آپ نے بڑی آسانی سے مان لیے یہ اب جو عرض کرنے لگا ہوں یہ ذرا گھونٹ کڑوا ہے تو لیکن نگلا جائے گا انشاءاللہ کہ جیسے سابقہ کتابیں منصوف ہو گئی نا ایسے ہی سابقہ امتیں بھی منصوف ہو گئی اب کسی کی حیثیت امت کی نہیں رہی ہے اب امت مصطفیٰ جو ہے وہ اس اللہ کی طرف سے معمور ہے اب نہ یہودی معمور ہیں نہ نصارہ معمور ہیں اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا اللہ کا کوئی بھی براست اللہ کی براست ایک براست یہ ہے نا زمین کی براست یہ جو مال و اسباب کی براست ایک وہ اللہ کے مشن کی براست وہ براست جو زکریہ نے دعا مانگی تھی جو میرا وارس ہو اور آل یاکوب کا وارس ہو کون سی وراست ہے یہ کھیت تقسیم کرنے کی بات تو نہیں تھی یہ فیکٹری کی ملکیت کی بات تو نہیں تھی یہ وہی وہ جو مشن ہے نبوت کا اس کی وراست ہدایت کی وراست کا وارس بنے اس کی دعا مانگی تھی حضرت یہیہ انہوں نے تو شادی تک نہیں کی ساری زندگی تو وہ کس چیز کے وارث بنے تھے حضرت زکریہ کے مشن کے وارث بنے تھے تو یہ والی جو وراثت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ امت کھڑی کر دیا جسے امت مسلمہ کہتے ہیں اب امت یہود جو ہے وہ اس کی وارث نہیں ہو سکتی اللہ کی کسی چیز کی بھی امت نصارہ جو ہے وہ اس اللہ کی کسی اس وراثت میں سے کسی شکریہ وارث نہیں ہو سکتی اس کا دوسرا مطلب کیا ہے آج اگر اصل تورات بھی برامت ہوگی تو اس کی وراثت بھی امت مسلمہ کے پاس ہوگی وہ یہود اس پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کر سکتے انجیل ہوگی تو اس کی بھی کسٹوڈین امت مسلمہ بنے گی اس کی بھی وراثت کا دعویٰ جو ہے وہ نصارہ نہیں کر سکتے اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو کتاب کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں اب قرآن مجید کی سورہ بکرہ سورہ علی عمران کی روشنی میں نصارہ اور یہود کی حصیت متعین کر کے بتا دیتا ہوں قرآن مجید سورہ بکرہ پہلے جو اس کی جو ہے نا پانچوے رکوع سے یا بنی اسرائیل والا جو مضبون شروع ہوتا ہے پندروے رکوع تک چلا جاتے ہیں اب دیکھئے ایک جیسی آیاتیں یہ چھٹا رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انمتو علیکم واننی فضلتو کمالالعالمی بلکل یہی آیت پندروے رکوع میں ہے بلکل یہی آیت ہے اگلی آیت میں تھوڑا سفر الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں سگے بدلے ہیں مفہوم ہوئی ہیں بلکل وہی مفہوم ہے اب آپ سوچئے یہ بلکل ایک جیسی باتیں شروع ہوئیں اور ایک جگہ پہ جا کے ختم ہوئیں یہ کیا مسئلہ ہے یہ اصل میں بریکٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں جا کے بند ہو رہی ہے بیچ میں جو سابقہ امت ہے جو دعوے دار ہیں اب یہ چوزن کا مطلب یہاں پہ کیا آئے گا جیسے آج ہم چوزن ہیں استفائینا میں نے چن لیا چنیدہ لوگ انہوں نے اس کو پھر بدل کے کیا کر لیا نسلا ہم پسندیدہ ہیں یعنی ہماری تو ڈی این اے میں پسندیدگی شامل ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی باقیوں کو انہوں نے جنٹائلز اور گوہمز بنا دیا یہ اضافہ ہے ہم کسی کو جانور نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمیں لوگوں میں سے چنا ہے خود قرآن کے الفاظ ہیں ہوجتباکم کے الفاظ بھی اس نے تمہیں چن لیا ہے تو چننے کا مطلب کیا ہے ایک ذمہ داری کے لیے چن لیا ہے ایک رسپونسبلیٹی کے لیے چن لیا ہے چننے کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کو گھڑیا کر دیا ہے اور تمہیں آلہ کر دیا ہے چننے کا مطلب یہ ہے ایک کام کرنے کے لیے تمہیں ایک پراجیکٹ کے لیے ایک مشن کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ ہے اس کا صحیح طرح مفہوم تو وہ جن کا دعویٰ یہ ہے یا زوم یہ ہے یا گھمنڈ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے ان کو یہ بتانا کہ تمہیں چار شیٹ کر دیا گیا تمہاری یہ غلطی ہے تمہاری یہ غلطی ہے تمہاری یہ غلطی ہے تمہاری یہ بے ایمانی ہے تمہاری یہ بے وفائی ہے تمہاری یہ غداری ہے تمہاری یہ شرارت ہے اور اس سب کے بعد فَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تم اللہ کا غضب کما کے لوٹے ہو فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْقَنَةُ وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے چار شیٹ کر کے جس نے اپوائنٹ کیا تھا معمور کیا تھا اس کی طرف سے معذولی کارڈر آئے ہیں پہلی میں نے کہا نا آج اللہ کی ریپریزنٹیٹیو امت یہود نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کا ثبوت آپ کو قرآن مجید سے دے دیا کہ اللہ نے کہا یہ ریجیکٹڈ سورہ آل عمران آجائیں سورہ آل عمران میں یہی جو پہلے تقریباً دس رکوع ہیں یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا ہائی فائی وفد آیا تھا سرکاری وہ ڈیلیگیشن تھا یعنی سلطنت رومہ کے اس میں جو ہے نا وہ شامل تھے یعنی آفیشلز اس وفد کے اندر شامل تھے اور وہ کرسچینٹی کی اس وقت کی کریم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور وہ آخر میں بے بس ہوئے یہاں تک کہ انہیں موبائل ایک کا چیلین دیا گیا اور وہ راتوں رات بھاگ گئے مقابلہ نہیں کرسکے اور یہاں تیہ ہو گیا کہ یہ ظالون ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں ان پر اتمام حجت کر دی گئی جیسے یہودیوں کے پر کر دی گئی ایسے ہی ان کو بھی چار شیٹ کر کے اور خاص طور پر وہ جو ابن اللہ والا ان کا وہ ہے اس کو پوری طرح کھول کے تو ان کی غلطی انہیں بتا دی گئی اور یہاں سے وہ بھی ہو گئے ریجیکٹڈ اب میں اس میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناؤں اس سے اندازہ ہوگا اصل میں یہ جو آتے ہیں انہا والا بیٹی وزیع لناصل اللہ بے بکت مبارک وہدر لیلعالمین یہ ان کے ساتھ گفتگو میں آتے ہیں اس کا جو پس منظر ہے وہ نسانہ کے ساتھ ساری گفتگو ہو رہی ہیں اب یہاں سے ایک اہم بات آپ کے سامنے آئے گی میں چاہتا ہوں وہ پوری بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی تکمیل کی ہے نا اس کی یعنی قرآن مجید نے ویسے اس کی تو بہت پیچھے سے اٹھایا ہے لیکن اس کو جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ ملت ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کا احیاء کیا ہے محمد الرسول اللہ نے اس کی وجہ کیا ہے یہ ساری بات یہ اس کے ساتھ تھا کہ جوڑی کیوں ہیں اس لئے جوڑی ہے جب ابراہیم علیہ السلام پہ بات آئی ہے نا تو وہاں پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اب اس دین کا کسٹوڈین میں تیری نسل سے بناو اٹھاؤں گا وہ جب انہوں نے کہا نا کہ انہی جائلوکا لنہ سے امامہ اب لوگوں کے امام تم بنو گے کالا من ذریعتی ومن ذریعتی میری اولاد کالا لا ینالو احد الظالمین اللہ نے کہا ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو ظالم نہیں ہے ان سے وعدہ ہے تو یہاں پہ تیہ ہو گیا تھا کہ اب جو بھی نبی آئے گا امامت ہوگی وہ ابراہیم کی نسل میں رہے گی اچھا آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابراہیمی نسل جو مذہب ہیں وہ تین ہیں اس میں یہودی شامل کیا جاتے ہیں عیسائی شامل کیا جاتے ہیں اور مسلمان شامل کیا جاتے ہیں اب یہ نکتہ کلیر کریں یہ ایک فریب ہے دو دعوے دار ہیں کہ ہم ابراہیمی مذہب کے باننے والے ہیں اس پر چلنے والے ہیں قرآن نے ان دونوں کے دعوے کو رد کر دیا کہ تم یہودی ہو نسرانی ہو مسلم نہیں ہو ابراہیم مسلم تھے یہ جو پوری بحث قرآن مجید نے کیا نا کہ ابراہیم مسلم ابراہیم مسلم آج آپ پھر یہی نہیں کی بعض اوقات بندہ بور ہوتا محسوس کرتا ہے آپ نے آپ کو یہ بار بار مسلم 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 کیوں آرہا ہے اس لیے آرہا ہے یہ یہودیوں اور نسرانیوں کے مقابلے میں آرہا ہے کہ ابراہیم مسلم تھے مسلم تھے مسلم تھے پھر اس نے بتایا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے بھی یہی دعا کی تھی مسلمہ ہی نے لکا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَمْ مُسْلِمَةَلَّقْ پھر آگے یہ تو چلے اسماعیل ہو گئے اس کے بعد بات کو پلتا کدھر لے کے گئے یاکوب پر لے کے گئے کیوں لے کے گئے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے ابراہیم نے بھی بیٹوں کو یہی وسیعت کی تھی یاکوب نے بھی یہی وسیعت کی تھی اب معلوم ہوتا ہے قرآن کے بیان سے کہ یہ یہودیوں نے اپنی تاریخ میں عزتِ یاکوب علیہ السلام کی کوئی غلط وسیعت شامل کر رکھی تھی جس کے جواب میں قرآنِ مجید نے ان کے اوپر سوال اٹھایا ام کنتم شہدائیز یاکوبا حضر الموت کیا تم ادھر موجود تھے جب یاکوب وسیعت کر رہا تھا جب موت اس کے سامنے آکے کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی وہاں تم کھڑے تھے یعنی اللہ صحیح جانتا ہے یا تم صحیح جانتے ہو اور جب اس جب اس نے پوچھا اپنے بیٹوں سے مات عابدو نمیم بادی میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے بیٹوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کے مسلم ہیں تو بعد قرآن جو ٹھوک ٹھوک کے ہمارے ذہنوں میں اتار رہا ہے وہ کیا اللہ کے ہاں دین مسلم ہے ابراہیم مسلم اس نے جو وسیعت کی مسلم اس کے بعد ان کو یہ بات اب آپ کو وہ سمجھ آئے گی جو قرآن کہہ رہا ہے ما کانا ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیاں ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا یہ ان کی یعنی جسے کہتے ہیں نا جڑو کھاڑ دینا کہ بھئی یہ تم کدے سے پھر بن گئے ہو تمہارا دعویٰ ہے ہم ابراہیمی ہیں تو ابراہیمی نہ یہودی نہ نصرانی یہ تم لے کے کدھر سے آیا ہو یہودیت اور نصرانیت تو ریجیکٹڈ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ تم نے نام ہی اپنا بدل لیا جو اللہ نے نام دیا تھا وہ تمہیں پسندی نہیں رہا تم نے اپنی پسند کا نام رکھ لیا تو اب اسے جوڑیے نا رسالت کے ساتھ وہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو رسالت کی تابداری کرنی ہوگی تو بغاوت ہو گئی یا نہیں ہو گئی اللہ نے ایک وقت تک اسے نظر انداز کیا صرف نظر کیا تو اب ختم نبوت کے تقاضے کے طور پر اس پر بھی مور کر دی ریجیکٹڈ کے اوپر بھی اب تم اس حیثیت میں یہودیت کے ساتھ تم اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اور نصرانیت کے ساتھ تم اپنے آپ کو جا کے ابراہیم کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے یہ تمہاری اپنی اختراح ہے اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق تھی اسی میں ایک چیز ہو رہا ہے وہ ہے یہ جمعہ اور ہفتے اور اتوار کا دن ابراہیم کے ہاں مبارک دن جمعہ ہی تھا جیسے انہوں نے نام اپنی پسند کا لے لیا یہودیوں نے ہفتے کا دن لے لیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کرتے رو اللہ نے بھی نہیں روکا لیکن یہ ان کی اپنی پسند تھی اللہ کا دیا ہوا نہیں تھا اور اسی میں اتوار کا دن عیسائیوں نے اسے بھی اگلا لے لیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دین کی تکمیل بھی ہوئی اور دین کا عیابی ہوا واپس جمعہ کے دن پر لے کے یہ میں آپ کو چند مسائلیں دے رہا ہوں انہی میں سے ایک چیز ہے قبلے کی تحویل اصل قبلہ ابراہیم کا بھی بیت اللہ ہے یہ بات ان نصارہ کو بتائے وہی جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ان کو بتائے جگہ تو وہ تھی قربانگاہ وہاں تھی اسماعیل قربان ہوئے تھے زبی اللہ وہ تھے مینہ میں قربانگاہ ہے یہ تم نے بیت المقدس میں قربانگاہ کدھر سے بنا لی ہے یہ بھی تمہارا اختراہ ہے یہ بھی تمہارا عضاف ہے اور یہ جو قبلہ تم نے اس کو بنایا یہ بھی عضاف ہے یہ اگر آپ میری بات سے دیکھیں قرآن مجید نے کس طرح یہودیوں کے بارے میں کہا جو یہودیوں کے اہل علم ہیں انہیں پکا پتا ہے کہ یہ قبلے کی طرف اس قبلے کی طرف روح موڑنا ہے ان کے رب کی طرف سے برحق بات ہے یہ جو یہ کر رہے تھے یہ ان کا اضافہ تھا یہ تحریف تھی دین کے اندر جو انہوں نے اختیار کی تھی ہم اس کو بھی واپس اس کی اصل جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں وہاں نصارہ کو بتایا کہ اصلی گر یہ ہے حاج کرنے یہاں آنا چاہئے وَلِلَّاِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِسْتَطَعَ سَبِيلًا تم کدھر جا کے حج کرتے ہو تمہیں حج کرنے یہاں آنا چاہئے اور آگے فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِّيُنَا لِلْعَالَمِينَ کہ جو استطاعت کے باوجود حج کرنے نہیں آتا تو اس سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں اب حضور نے دیکھے کیا بات فرمائی کہ جس کے پاس وسط ہو اور وہ حج کرنے نہ آئے اس کی مرضی ہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے تو جس ٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بنیاد پر اگلا فرمان فرما دیا تو اصل میں مسلم وہ ہے جو حج کرنے کے لیے یہاں پہ آئے گا ابراہیم مسلم ان کا حج یہاں تم اگر مسلم بنتے ہو تو حج یہاں پہ ہوگا اسی تناظر میں اب آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی چیزیں بگڑ بگاڑ دی تھی نام بگاڑا تھا دن بگاڑا تھا قبلہ بگاڑا تھا وہ سب آکے محمد الرسول اللہ نے ٹھیک کیا ہے یہ مقام مصطفیٰ یہ ایک حیثیت آپ کے سامنے آگئی اور اس حیثیت میں اب آپ سمجھ لیں کہ یہودی اور نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جیسے اللہ کے ہاں موضوب علیہم اور ظالین ہو گئے ایسے ہی اب ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں ہے قرآن نے کٹ دیا ہے یہ جو ہے نا غلط تعلق ہے جو جوڑ دیتے ہیں ہم ان کا کہ یہ ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے تاریخی تناظر میں دیکھیں تو وہ بہت لمبی کام ہو جائے گا میں آپ کو موٹی بات بتاؤں آج کی عیسائیت کا کوئی تعلق حضرت عیساء علیہ السلام کے ساتھ اس دور کی عیسائیت کے ساتھ بھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عیسائیت وہ تو آرثرڈاکس تھے اچھا ان میں بھی دو تھے ایک صلیب کو ماننے والے تھے ایک صلیب کو ماننے والے نہیں تھے اور وہ جو تھے یعنی جو ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نیک لوگ تھے وہ اپنے آپ کو انہوں نے نصارہ کی عیسیت سے انٹریڈیوز کروایا تھا یہ آج والے تو مسیح کہلاتے ہیں عیسائی کہلاتے ہیں یہ نیا نام ہے انہوں نے جو اختیار کیا ہے قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک یہ اس نام کے ساتھ نہیں تھے یہ نصارہ کے نام کے ساتھ تھے آج یہ عیسیت کے نام کے ساتھ ہیں یہ تڑکہ انہیں لگا ہے خاص طور پر جب یہ سلطنت رومہ کے ساتھ ان کی وہ چیزیں بڑی ہیں اور وہ اس کے ساتھ وہ جو کیسر کے دنیا فتح کرنے کے خواب تھے اس کے ساتھ جا کے عیسیت نے بھی جوڑ پیدا کیا تو وہ جو تسلیس ایک نئی وجود میں آئی روبان کی اور اخبار کی اور سلطان کی اس تسلیس کے نتیجے میں یہ عقائد بنے ہیں اور آج کی جو غالب اقس عیسیت ہے وہ تو پروٹیسٹنٹس کی ہے جو چار سو سال پہلے بنے ہیں ان کو تو کوئی نہ کیتھولک چرچ مانتا ہے نہ ان کو آرثوڈاکس چرچ مانتا ہے یہ تو بالکل ملہد لوگ ہیں ان کا تو کوئی مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں خیر یہ ایک علیہ دہ بیس تھی لیکن میں اچھا اب اس میں آپ اس چیز کی طرف آ جائیے کہ نبی صلی اللہ یعنی جو چیز میں نے آپ کے سامنے پروف کی کہ اب یہ امتیں نہیں ہیں ان کو امت کہنا غلط بات ہے یہ امتیں نہیں ہیں یہ اس مقام سے قرآن نے معذول کر دیئے ہیں ان کا نہ اللہ سے تعلق نہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق معذول امت کہہ سکتے ہیں ہاں معذول امت کہہ سکتے ہیں موضوع بھی کہہ سکتے ہیں گمراہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک اصل میں میں تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتے ہیں کہ جی وہ ان کا قبلہ ہیں تو وہ اوریجنلی وہ قبلہ ہے نہیں آج یہ بات کہنا کہ وہ ان کا قبلہ ہیں در حقیقت قرآن مجید کا انکار کرنا ہے قرآن مجید نے قبلہ کلیئر کر دیا کہ یہ گھر ہے اور نصارہ پر بھی کلیئر کر دیا اور یہودیوں پر بھی کلیئر کر دیا کہ یہ جو گھر ہے قبلہ وہ خانقابہ ہے آج کم از کم کسی مسلمان کو روا نہیں ہے کہ وہ کسی یہودی کے اس دعوے کو قبول کر لے کہ بیت المقدس قبلہ ہے بیسیت رسولہ کے بعد یہ مسلمان کو دے دیا ہے وہ اس طرح میں آ رہا ہوں اچھا پہلی بات تو یہ ہو گئی اب آ جائیں اول قبلہ کا جو جگڑا ہے وہ ایک لفظی سا معاملہ ہے اس میں تاریخی طور پر انسانیت کا پہلا قبلہ بیت اللہ ہے اس میں کوئی دو آ رہا ہے ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں یہ ایک تھوڑی سی بات ابام پیدا کر دیتی ہے تو وہ سمجھ لیجئے ایک ہے یہودیت کا بنی اسرائیل کا آغاز وہ کب سے جی وہ ہے یاکوب علیہ السلام سے لیکن بنی اسرائیل بیسیت امت مسلمہ وہ کب سے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو توراک کے کتاب دی جانے کے بعد وہ امت بنی پہلے وہ ایک نسل ہے بعد میں وہ امت بن گئے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں تو مسلمان وہاں پہ ہیں امت نہیں امت آکے مدینے میں بنے یہی وجہ بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا قرآن بیس پارے کے قریب مکی ہے اس میں آپ کو یا یواللزین آمنو نہیں ملے گا مسلمانوں سے جب بھی خطاب ہے یا تو حضور سے خطاب ہوگا یا سیغہ غائب میں خطاب ہوگا یا عبادی اللہزین آمنو اے میرے وہ بندو جو ایمان اللہ یا یہ انداز ہوگا یا یواللزین آمنو صرف سورہ حج میں ہیں اور سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے ہو سکتا ہے کچھ آیات مدنی ہوں کچھ مکی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ مختلفی صورت ہے باقی کسی مکی صورت میں آپ کو یا یواللزین آمنو نہیں ملے گا اور امت کا لفظ بھی آکے آپ کو مدینہ ہی میں استعمال ہونا شروع ہوا خیرہ امتین امت وسطہ یہ امت یہاں آکے بنی ہے جب امت بنی ہے تو چونکہ سابقہ امت کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انامہ پڑھ رہے ہیں آپ نے اس میں پڑھا ہوگا یہ حکم دیا گیا تھا کہ ذالکہ حداللہ یہ جو نبی آتے رہے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے اور ان کی ہدایت آپ بھی پیروی کریں تو چونکہ ان کی شریعت میں وہ بنا ہوا تھا قبلہ جو ہے بیت المقدس تو جب تک ایکسپریکس آرڈر اللہ کی طرف سے نہیں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رخ پر نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو اس لیے اس کو قبلہ اول کہہ دیتے ہیں کہ جب امت بنی تو پہلا قبلہ وہ بنا اور بعد میں تہویل ہو کے تو یہ جو اصلاً قبلہ اول تھا اس کی طرف رکھ کر دیا گیا تو یہ ہمارے لٹریچر میں قبلہ اول کے طور پر آ گیا یہ نہ قرآن میں آیا ہے اسے قبلہ کہا گیا ہے نہ حدیث نے اسے قبلہ اول کہا ہے یہ ہم نے اسے اس واقعے کے نتیجے میں قبلہ اول کہہ دیا کوئی اسے نہ مانے تو ہم کوئی زد نہیں کرتے کہ ضرور مانے لیکن یہ کہ وہ کہنے کا مقصد اس کے پیچھے یہ تھا اب آجائیں اس چیز کی طرف کہ یہ بیت اللہ مسجد حرام مسجد اقصہ بیت المقدس یہ کیا ہے اس میں جو بڑا مغالطہ میں پیدا ہوتا ہے وہ اس حوالے سے پیدا ہوتا ہے کہ بیت کے ساتھ بھی امارت کا تصور ہوتا ہے گھر ظاہر ہے چار دیواری یک کم از کم چار دیواریں ہوں اور اس کے اوپر ایک چھت ہو تو امارت تصور گھر کا بنتا ہے اور مسجد کے ساتھ بھی آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد کوئی امارت ہوتی ہے جس کے اندر عبادت کی جاتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے اصل میں جب قرآن مجیدین الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو وہ ان معنومن نہیں کرتا مسجد جیسے یہ کہا گیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو اب یہ کس معنی میں یعنی آپ ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی تو اب یہ مسجد امارت کے معنی میں تو نہیں ہے اسی سے بس سمجھ لیجئے کہ میں ملہ سورہ بکرہ میں یہ آیا ہے نا کہ یعنی وہ ایک ایک اقام ہے جو دیئے گئے ہیں قربانی کے تو بتایا گیا کہ یہ قربانی ان پر لازم ہے جس کے اہل مسجد حرام میں مقیم نہ ہو یعنی اس کا گھر مسجد حرام میں نہ ہو تو اگر مسجد امارت ہو تو امارت کے اندر کسی کی کھہمڈی تو نہیں رہتی تو جن کی بات کہی گئی ہے وہ کون ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ہل والے بلکل آپ نے صحیح فرمایا تو جو اہل ہل ہیں وہ مسجد حرام کے رائشی ہیں تو گویا وہ پورا علاقہ جو حدود حرم کے اندر ہے اس کو آپ کہیں گے یہ مسجد حرام ہے امارت کوئی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا تب بھی موجود نہیں تھا بہت اللہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو عام طور پر خانہ کعبہ کو کہتے ہیں یہ جو گرد مسجد تھی مطاف کے باہر اس کو مسجد حرام ہم کہتے ہیں تو قرآن مجید جب مسجد حرام کہتا ہے تو اس وقت وہ تھی نہیں تو اس پورے ایریے کو مسجد حرام کہتے ہیں اب آجائیں بیعت کی طرح بیعت میں نے آپ کو کہا جب ہم بیعت اللہ کہتے ہیں تو یقیناً ذہن خانہ کعبہ کی طرح جاتے ہیں لیکن قرآن مجید نے بیعت کے لفظ کو اس سے زائد معنو میں استعمال کیا ہے قربانی کرنے کا محل ہے بیعت اللہ تھی اب قربانی کہاں کرتے ہیں منا میں کرتے ہیں بیعت اللہ تھی کہاں ہیں ابھی جس طرح ہم نے وضعت کی تو خانہ کعبہ ہیں تو وہ تو اس کا محل وہ پھر نہیں بنا جبکہ قربانی ہوتی منا میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیعت اللہ تھی ہی در حقیقت مسجد حرام بھی ہے جو مسجد حرام ہے وہی بیعت اللہ تھی ہے وہ پورا ایریہ جو مسجد حرام کہلاتا ہے وہی پورا ایریہ بیعت الہتیک بھی ہے اسے آپ بیعت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں بیعت الہتیک ہی بیعت اللہ ہیں لہذا آپ اسے بیعت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اٹھا کے اب آپ ادھر لے جائیں کدھر؟ یروش اللہ تو وہاں پہ جسے کہا گیا بیعت المقدس یا جسے کہا گیا مسجد حرام وہ بھی اس کا بھی پورا حرم ہے وہ پتہ نہیں کوئی ستائیس میل ہے یا کتنا ہے جتنا بھی وہ علاقہ ہیں جیسے یہاں کی حدود ہیں ایسے وہاں کی حدود ہیں وہ ساری حدود مسجد اکسہ ہیں اور وہ ساری حدود بیعت المقدس ہیں بیعت المقدس کو بیعت المقدس بھی کہتے ہیں دونوں اس کے تلفز ٹھیک ہیں تو یہ سارا حضر میں اس کا مسجد سے کوئی تعلق ہے اب رہ گئی یہ بات جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جمعہ کے دن کو ہفتہ کر دیا جیسے میں نے بتایا کہ قبلے کو بدل دیا اسی طرح انہوں نے مسجد کے لفظ کو بدل کے حیکل کر دیا مسجد کے لفظ کو بدل کے حیکل کر دیا جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا وہ کیا تھا حیکل تھا ہم کہتے ہیں حیکل سلمانی کیوں کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے تو یہ بات نہیں کہی میں نے ابھی آپ کو جو آیات سنائیں اس میں قرآن نے کیا بات کہی وَلَيْ يَدْخُلُوهُ كَمَا دَخَلُو وَلَيْ يَدْخُلُو الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَلَ مَرْوَتِن تاکہ یہ رومی بھی مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلے مرتبہ عراقی داخل ہوئے تھے تو مسجد کونسی تھی جس میں وہ داخل ہوئے جسے تباہ کیا ستر عیسوی میں ہم کہتے ہیں جی حیکل سلمانی تباہ کیا تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ حیکل تباہ کیا قرآن کہتا ہے مسجد تباہ کی تو قرآن اس کو جسے آپ حیکل یا قرآن تو اصل میں اس پورے رقبے کو مسجد کہتا ہے لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد اقسان وہاں پہ اس کا یعنی یہ جو جسے سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا قرآن اگر کہے گا تو اس کو بھی مسجد کہے گا اور اس نے کہا ہے کہ وہ مسجد ہے یا بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام نے تعمیر کی تو اس کو بھی قرآن نے مسجدی قرار دیا ہے تو یہ تو انہوں نے کہا حیکل ہے قرآن کی نظر میں وہ مسجدی ہے اور اس وقت یہ جسے آپ جو بچی خوچی وہ دیوار گریہ جسے وہ کہتے ہیں وہ ہے جو حیکل کی ہے کلامت بچی ہوئی ہے یا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا تو انہوں نے وہ جو اس کے بعد باہر نماز پڑھی تھی چرچ کے اندر نہیں پڑھی باہر پڑھی اور وہاں پہ جو مسجد تعمیر کی گئی جسے پہلے مسجد عمر کہا گیا بعد میں اس کا نام مسجد اقسان رکھ دیا گیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ مسجد اقسان ہیں مسجد قرآن کی مسجد اقسان وہ سارا رکھ بائیں صرف وہ چیز نہیں ہے جو حضرت عمر کے دور میں بنی تھی یا ان کے بعد بنی ہے تو وہ مسجد اقسان کا سارا حصہ یہ جو قوبت السخرہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براد جو ہے نا وہ آسمان کی طرف پرواز کی تھی اس نے یہ سارا رکھ بیت المقدس کے اندر ہے یہ سارا رکھ بیت المقدس کے اندر ہے یہ سارا رکھ بیت مسجد اقسان کا حصہ ہے اور اس سب کا اب آگئی اگلی بات کہ اس کا کسٹوڈین کون ہے یعنی یہ تو کلیر ہو گیا نا جی قبلہ اول کون سا ہے یہ کلیر ہو گیا کہ مسجد کس کو کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ سارا جو رکھ با ہے جسے ہم بیت المقدس کہیں یا مسجد اقسان کہیں اس کا کسٹوڈین کون ہے جو میں نے شروع میں تحمید باندھی تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کسٹوڈین امت مسلمہ ہو اس کی دلیل ایک تو وہی ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی وراثت کے لیے اللہ نے اس امت کو معمور کیا پوائنٹ کر دیا تو اب اللہ کی جو بھی دنیا میں نشانیاں ہیں جیسے کسی ملک کا سفارت خانہ ہوتا ہے تو وہاں پوائنٹمنٹ کا اختیار اس ملک کے جو وزیراعظم ہیں اس کے پاس ہوتا ہے کہ سفیر جس کو بنا کے بیجے کوئی دوسرا تو وہاں کے دعوے دار نہیں ہو سکتا تو اللہ نے جب اس امت کو اپوائنٹ کیا ہے تو اب اسی کا دعویٰ بنے گا یہ تو اس سے قرآن مجید کے اصول سے نکلی یا ختم نبوت کے تقاضے کے طور پر سامنے آنے والی بات ہے اب اس کی علامتیں کیا ہیں سب سے پہلے سفر محراج کو لیچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پہ جا رہے تھے تو ویسے تو اس کے باوجود کہ بیت المقدس کو قرآن نے بہت بابرکت جگہ کہا ہے لیکن یہ کہ بہرحال دنیا اس زمین کے اوپر جو سب سے برکت والی جگہ ہیں وہ بیت اللہ ہیں اس کے بعد مسجد نبوی کا نمبر آتا ہے مدینے کا پھر تیسرا نمبر آتا ہے بیت المقدس کا ترطیب فضیلت میں تو بابرکت جگہ پہ تو آپ موجود تھے یہیں سے سیدھا جانا چاہیے تھا آسمان پر وہاں سے وہاں لے جانے کا کیا مطلب تھا اور قرآن مجید نے کتنے احتمام سے اور کتنی شان سے اس کا ذکر کیا سبحان اللہ زی اسراب عبدہی لائلہ من المسجد الحرام علیہ المسجد الاقصہ وہاں ایک ہی ایونٹ ہوا ہے جو سب سے بڑا ہے جسے عدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیان نماز پر ان کی ارواہ کہیں جو بھی کہیں یہ کس چیز کی علامت ہے یہ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں جس مسجد کا بھی ہو وہ مسجد کا ایک مسلحہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جس مسلحہ میرے پاس ہے اور یہ ہم تو ویسے جا کے نماز پڑھا دیتے ہیں وہ نراض بہت ہوتے ہیں کیوں؟ اس لئے نراض ہوتے ہیں کہ جس کے پاس مسلحہ ہے اس کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھا جا سکتی یہ شرعی مسلحہ ہے اس کا اختیار اس کے پاس ہے وہ اجازت دے گا تو آپ نماز پڑھیں گے اس کے بغیر آپ کا اختیار نہیں ہے نماز پڑھانے کا وہاں تھے کیونکہ اس مسجد کا مسلحہ اس کے پاس ہے تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلحہ پر کھڑا کیا گیا دعوت دی گئی جبریل علیہ السلام کی طرف سے تو یہ باقی انبیاء کو بتا دیا اس مسلحہ پر وہ سارے رہے نا وہ سب پیچھے اٹھ گئے تو وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت تسلیم کر لی تسلیم کر لی تو سرنڈر کر دیا اپنا حق ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ ایک علامت ہو گئی کہ بیت المقدس بھی اب محمد الرسول اللہ کا اور ان کے بعد ان کی احمد کا ہے یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مطالبہ کیا نا کہ اپنے بادشاہ کو بلاؤ جو بھی ہے اور انہیں دیکھا بغیر لڑے عیسائیوں نے مسلمانوں کے حوالے کیا دیکھیں اگر تو وہ محاصرے سے ممکن ہوتا تو محاصرہ وہ جاری رکھتے ہو کہتے ہیں نہیں بلاتے ہم اپنے خلیفہ کو کیوں بلائیں چھوڑو لیکن جب خلیفہ آیا انہوں نے کہا جی یہ لو چاہتے ہیں یہ وہی آدمی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں یہ ذہن میں رکھیں ہمیں بھی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ حضور کے ساتھیوں کی نشانیاں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں حضور کا تو ہے آگے کیا آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور کی نشانیاں ہیں حضور کے جلیل القدر صحابہ کی نشانیاں بھی ان کے کتابوں میں موجود ہیں بڑی تفصیلات کے ساتھ ہیں آج اگر حضور ہمیں مہدی کے بارے میں بتا کے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بتا کے گئے تو کیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے بارے میں نہیں بتا کے گئے پوری تفصیلات کے ساتھ تو تفصیلات کے ساتھ بتا گئے ہیں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِنْ يَعْتِ مِنْ بَادِ اسمَهُوْ اَخْمَد اور میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ السلام تو یہ ساری نشانیاں ان کے پاس موجود تھی انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور رضاکارہ نہ کیا ہے لڑائی کے نتیجے میں نہیں کیا ہے اب ایک اور غلط فہمی کو دور کر لیں وہ کیا ہے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جی یہ کوئی عیسائیوں کے جگہ تھی جس پر مسلمانوں نے راسبہ نہ قبضہ کر لیا تو یہ عیسائیوں مسلمانوں نے یعودیوں کی جگہ یعودیوں کے پاس نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائی سے بھی پانچ سو سال پہلے یہ ان سے چھن جو گئی تھی اور رومی مشرقوں نے چھنی تھی اور وہ ان کے بعد ہو گئے تھی دو سو تیس سالوں کے بعد عیسائی سارے کے سارے تو دبل دشمنی ہو گئی تھی ان کو یعودیوں کے ساتھ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے پوری دنیا میں عیسائیوں نے یعودیوں کو یعنی جسے کہتے ہیں ان کی زندگی عجیرن کی ہوئی تھی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتے تھا اور حضور کے آنے سے انہوں نے ایک طرح سکون کا سانس لیا ہے وہ پرسیکوشن کم ہوئی ہے اور مسلمانوں نے ہر جگہ ان یہودیوں کو جسے کہتے ہیں نا اکوموڈیٹ کیا ہے فسیلیکیٹ کیا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونہوں نے ویسے منتقل کیا تھا یہ شہر تو یہ عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ ان کو نہیں آنے دینا یہ یہاں نہیں آسکتے انہوں نے منع کیا ہوا تھا یہ نہیں آسکتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹ لے کے دی تھی کہ زیارت کرنے کی اجازت دے دو آباد نہیں ہونے دیں گے سب سے پہلے ریلیکسشن ان کے لیے پانچ سو سال کے بعد چھ سو سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہوئے ہیں پھر مسلمانوں نے انہیں وہاں پہ جرہا اس حدود حرم کے باہر آباد ہونے کی بھی اجازت دے رہے بھی وہاں پہ اپنے وہاں جا کے رویا کرتے تھے اس کے بعد باقی دنیا میں بھی جو جو علاقے مسلمان فتح کرتے چلے گئے ان علاقوں میں انہوں نے یہودیوں کو عیسائیوں کے تشدد سے بچا کر تو بہتر زندگی گزارنے کے موقع دیئے یہاں تک کہ یہ جو پہلا ان کا وزیرعظم تھا اسرائیل کا بن گوریان اس نے یہ بات باقاعدہ آن ریکارڈ تسلیم کی کہ گولڈن ایرا آف آور ڈائسپورا واز مسلم سپین جب مسلمانوں کی سپین پر حکومت تھی وہ ہمارا سنے ریدور تھا مسلمانوں نے انہیں وزارتیں تک دی تو یہ جو تصور ہے کہ کوئی انٹی سیمیٹک یا مسلمان کیسے انٹی سیمیٹک ہو سکتے تھے وہ تو خود سامی النصر ہیں تو قزن ہیں یہ تو انہیں عیسائیوں کے تشدد سے بچانے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور انہیں ایک سانس لینے کا موقع دینے والے مسلمان ہیں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا بہت جلدی سے وہ تھوڑا سا تاریخی تناظر اور آپ کے سامنے رکھ دوں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب امت یہ بن گئے کتاب دے دی تو انہیں پہلا حکم دیا کہ یہ زمین ہے تمہیں لکھ دی ہے جاؤ یہاں پر رہو یہاں سے وہ غلط سے بھی پیدا ہوتی ہے عرض المقدس اللہ تی قتبنا جو انہیں تمہیں لکھ کے دے دی ہوا کیا انہوں نے کہا انہا فیہا قومن جبباری وَلَنَّدْخُلَهَا آبَدًا مَا دَعْمُ فِيهَا انہوں نے جانے سے فَضَبَنتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا اُنَا قَائِدُونَ اسی موقع پہ اللہ نے تیہ کر دیا چالیس سال کے لئے اعرام ہو گئے اور ساتھی موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے بدزن ہو گئے انہوں نے کہا اللہ میں ان کے ساتھ اس فاسق قوموں کے ساتھ رہنے بھی نہیں چاہتا وہ وفات پا گئے حضرت عارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی پھر اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا علاقہ فتح کر لیا لیکن ابھی تمدنی طور پر اتنے مچور نہیں ہوئے تھے تو بارہ حکمتے کا ہیں بارہ قبیلے تو انہوں نے سمجھا جیسے بارہ چشمے ہوتے ہیں تو بارہ اپنی اپنی علاقے بانٹ لئے بٹوارے کر لئے تو وہ ان کی طاقت منظم نہیں ہوئی تو آس پاس جو اشوری تھے انہوں نے ان کو مار پیٹ کے تو کچھ عرصے کے بعد پھر بھگا دیا قرآن میں اس کا ذکر ہے یہ اس موقع پہ آج سے تین آزار بتیس سو سال پہلے ان کو اس سرجمین سے نکال باہر کیا گیا پھر اس کے بعد وہ واقعات ہے تعلوت و جعلوت والا جس کے نتیجے میں یہ دس سو بیس قبل مسیح میں تعلوت کی حکومت قائم ہوئی سولہ برس ان کی رہی چالیس برس حضرت دعود علیہ السلام کے چالیس حضرت سلمان علیہ السلام کے یہ آٹھ سو کچھ میں جا کے یہ ختم ہو گئی دو ریاستے بن گئی شمالی اور جنوبی ریاست ایک کو اسرائیل کہتے تھے ایک کو یہودہ کہتے تھے اور وہ جو اسرائیل تھی وہ پہلے ختم کر دی اسورین نے وہی جو آس پاس کے قبائل تھے انہوں نے مار بگایا اور یہ سات سو اکیس قبل مسیح میں ختم ہو گئی اور پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کی اینڈ سے اینڈ بجا دی یعنی جو یہودہ بات اس کو بھی ختم کر دیا اور چھے لاکھ کو قتل کیا چھے لاکھ کو غلام بنا کے وہ بیبلونیا دے گیا وہاں سے چھڑایا ان کو سائرس نے کہ خورس یا سائرس جو ایران کا بادشاہ تھا جس کے بارے میں خیال ابو القلام کا یہ ہے کہ یہی ذل کرنین ہے قرآن نے جس کو ذل کرنین کہا وہ یہی شخص ہے اور اسی لئے یہودیوں کا اس کے ساتھ وہ بھی تھا کہ وہ ان کا موسند ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ دوسری آباد کا یعنی دوسری دفعہ وہ مسجد بنی تو اس کے بعد اگلا حملہ ہوا ہے رومیوں کا سیزرز ان کا حملہ آیا ہے وہ مشرک تھے اور ان کے حملے کے نتیجے میں یہ پہلے غلام ہو گئے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بے ست ہوئی ہے تو یہ غلام تھے اوپر حکومت جو تھی وہ رومیوں کی تھی ایک انٹرنل ایٹانومی ان کی تھی یعنی جو مذہبی آزادی ان کو حاصل تھی یہاں تک کہ ان کی شرعیت آلیت بھی تھی دین پر کتنے عامل تھے کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے قرار دیا کافر اور واجب القتل اور اپنے بس پڑھتے سولی چنا دیا اور دوسری طرف قومی جذبہ کیسا تھا گرومیوں کے خلاف بغاوت کرنی جیسے آج ہمارا جہاد کا جذبہ انگڑائی لیتا ہے تو ان کے جہاد کے جذبے نہیں بھی انگڑائی لی اور بغاوت کر دی اور پھر اس کے نتیجے میں ٹائٹس رومی آیا ستر عیسوی میں اور اس نے آکے تو دوسری دفعہ مسجد گرا دی اور ایک دن میں ایک لاکھ تین تیس آزار لوگ اس نے قتل کی اور وہ ڈائیسپورہ وہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید نے یہ سارے واقعات گنے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد ان سے یہ بات کہی ہے اَسَا رَبُّكُمْ مَا يَرْخَمَكُمْ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اب رحم کیسے ہوگا اب یہودی رہتے ہوئے رحم نہیں ہوگا اب عیسائی رہتے ہوئے رحم نہیں ہوگا اور یہ رحم اصل میں محمد الرسول اللہ کے واسطے سے ہے وہ رحمت اللہ العالمین بن کے آئے ہیں تو تمہارے لیے بھی باعث رحمت بن کے آئے ہیں تو چانس ہے تمہارے پاس قرآن سے جڑ جاؤ تو اس کے نتیجے میں تم تمہارے لیے رحمت ہے وَإِنْ عُدْتُمْ لیکن اگر تم نے وہی سرکشی کی جو پہلے کرتے رہے ہو عُدْنا تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے کبھی بخت نصر اور کبھی ٹائٹس رومی تو اب ہٹلر بھیج دیں گے تم پر کوئی اور تمہاری جو ستیاناسی پھرنے آتا رہے گا یہی سلسلہ چلتا رہے ہیں اب لمبا دور ہے اس کے بعد انیس سو سترہ آ گیا مسلمانوں کے آتھوں سے یہ علاقے نکل چکے تھے برطانیہ کے قبضے میں جا چکے شام جا چکا تھا فرانس کے قبضے میں اور یروشلم جا چکا تھا اپس کی سر پھٹاول ہے وہ ساری میں ایک طرف رکھ رہا ہوں لیکن نتیجہ کیا نکلا بالفور ڈیکلیریشن یہاں سے ایک نیا فراد شروع ہوئے یہ اب بہت دلچسپ فراد ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں میں پہلے ایک رخ آکھ پر سامنے رکھتا ہوں دیکھیں انیس سو سترہ میں کل یروشلم کے اندر آباد یہودیوں کی تعداد چھ پرسنٹ یہ پورا جو یہ علاقہ نا شام کا علاقہ کہیے یہودی اس میں جو رہنے والے تھے چھ پرسنٹ فرس ٹائم برطانیہ نے ان کو آکے یہاں آباد ہونے کی اجازت دی ویسے یہ اٹھارہ سو چھتر میں تیع ہو چکا تھا وہ جو اندر خانے سازشیں ہوتی ہیں ارلڈر آف دا زائنس جو بیٹھے تھے انہوں نے یہ تیع کر لیا تھا کہ یہ علاقہ ہے جہاں انہیں اور سلطنت برطانیہ کے ساتھ یہ پیکٹ ہو گیا تھا عمل درامت انیس سو سترہ میں شروع ہوا کہ یہ آکے یہاں پر آباد ہونا شروع آباد ہوں گے انیس سو سترہ سے لے کے انیس سو اٹھالیس تک ان کی کل آبادی اس ساری جبر کے ساتھ جو بنی ہے وہ بنی ہے تین تیس پرسنٹ یا بتیس پرسنٹ اس سے اوپر نہیں تھے ٹھیک ہے یہ ان کی آبادی کا ریشو بنتا ہے تناسبے فلسطینیوں کے مقابلے میں اور دوسری طرف دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمینیں خریدی ہیں فلسطینیوں نے بیچی ہیں انہوں نے خریدی ہیں اب اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ بات ہوئی ہے خریدی ہیں انہوں نے لیکن کتنی ہوئی ہے اس ساری خرید و فروخت کے بعد بھی انیس سو اٹھالیس میں یہودی جن زمینوں کے اوپر کابز تھے وہ مجموعی طور پر سات پرسنٹ تھے نائنٹی تری پرسنٹ زمینیں آ اس وقت بھی فلسطینیوں کے پاس تھے اور اس موقع پہ اقوام متحدہ صاحبہ کا جو عدل ہے وہ کیا تھا جی وہ عدل یہ ہے کہ جو تینتیس پرسنٹ ہیں انہیں پچپن پرسنٹ ایریا دیا جائے گا جو چھے پرسنٹ پر مالک ہیں ان کو ففٹی فائی پرسنٹ ان کا حصہ بنے گا اور جن کی نائنٹی تری پرسنٹ ہے ان کو ملے گی فورٹی فائی پرسنٹ یہ ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ کیا ہے سلطنت برطانیہ وہاں سے نکلنے سے پہلے یہودیوں کی مستحکم حکومت قائم کرتی ہے اپنی نگرانی میں جیسے یہاں سے نکلنے سے پہلے ادھر کانگریس کی حکومت قائم کی ادھر مسلم لیگ کی حکومت قائم کی ایسے ہی وہاں پہ یہودیوں کی حکومت قائم کی لیکن دوسری سائیڈ پہ فلسطینیوں کی حکومت قائم نہیں کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا ایک طرف پوری ایک سٹرکچر ہے ریاست کا سٹیٹ کا اور دوسری طرف نیتے شہری ہیں جن کے پیچھے کوئی حکومت نہیں کھڑی ہے نتیجہ کیا نکلا پورے پورے علاقے انہوں نے قبضہ کی اٹھتالیس میں ہی پانچ سو دیات جو ہے نا فلسطینیوں کو کاٹ کے اور بے دخل کر کے انہوں نے اس موقع پہ فوری طور پر اس حکومت نے قبضہ کر لیا کوئی حکومت کوئی اقوام میں متحدہ کوئی انسانی حقوق کوئی دوسرا تیسرہ کوئی چونچرانی سرسٹھ میں انہوں نے اور تریتر میں مزید توسی کر لی آج کا اسرائیل بن گیا جو ہے اس لیے قائدیظم کہتے تھے کہ یہ ناجائز ریاست ہے یہ سلطنت برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے وہ اس لیے کہتے تھے یہ اس بیمانی کی بنیاد پر کہتے تھے لیکن جو فراد ہے نا وہ اتنا ہی نہیں ہے فراد اس سے بھی بہت بڑا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے بھی اکثر اور بیشتر کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے ہم بھی یہودی ریاست کہتے رہے ہیں اصل فراد کو اگر آپ سمجھیں تو یہ یہودی ریاست نہیں ہے یہ در حقیقت ایک نسل پرست گروہ ہے جو پوری دنیا پر مسلط ہے جنہیں وائٹ انگلو سیکسن کہتے ہیں ان کا ایک حصہ بن گیا عیسائی جو وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہو گئے اور حکمران بن گئے برطانیہ کے وہیں سے نکل کے آسٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی کوریا امریکہ یہ سب وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہیں انہی کا ایک حصہ بن گیا یہودی وہ عشق نازی یہودی کہلاتے ہیں ان کا جو اوریجن ہیں ویسے تو کوئی پولینڈ کہتا ہے کوئی جو ہے نا یورپ کے شمالی علاقے کہتا ہے یہ اصلا ان کا جو اوریجن ہیں وہ خزارہ ہیں یہ بلیک سی سے اوپر جو جو علاقے ہیں میدانی پاڑوں کے بعد وہ خزارین ٹرائبز کہلاتے ہیں خزارین ٹرائبز یہ وہ ہیں اندر حقیقت وہ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہو یا یہ کہ یہ جو اپنے عشق نازی یہودی ہوں ان کا اوریجن وہ ہے نتیجہ کیا میں نکال رہا ہوں ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے آپ نے دعویٰ سارا اٹھایا کس بنیاد پر اس جگہ پر حق یہودیوں کا ہے ابراہیم کی نسل کا ہے اس حق کے بیٹوں کا ہے اس بات پر یہ دلیل یہ دے کر لاکہ بسایا اپنی نسل کے لوگوں کو جو آپ ہی کی نسل کے آپ کا خون ہے ٹھیک ہے جو عشق نازی ہیں جو اصلاً یہودی ہیں ہی نہیں یہ چیز آج آکے کھل کے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جو آرثرڈانکس یہودی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے نام کے اوپر یہ کھیل نہ کھیلو اور پوری دنیا میں وہ جو اس طرح کے جو روایتی قسم کے یہودی ہیں وہ اس ظلم کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھے یہ بہت بڑا فراد ہے اور اس فراد کے پیچھے مذہب نہیں ہے مذہب اگر ہے تو شیطان ہے اس کے پیچھے وہ یہ یاجوج ماجوج والا کہانی ہے وہ ایک علیہ دا چپٹر ہے کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ کہ یہ ان کے بارے میں بہت جو ہمارے امت کے جلیل القدر محققین ہیں جن کی یہ رائے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں اقبال کا ایک شہر تو خیر سنائی دیتا ہوں کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون تو یہ تو اقبال تو موڈرنسٹ سمجھے جاتے ہیں لیکن آرثوڈاکس لوگوں کی بھی یہ رائے ہیں کہ یہ جو انگریز تھے یہی وائٹ انگلو سیکسن یہ درحقیقت یاجوج ماجوج ہیں یا ان کا ایک ٹرائب ہیں تو ٹوٹل سارے نہیں ان کا ایک ٹرائب ہیں اچھا اب آجائیں اس چیز کی طرف کہ یہ ان کا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے تجارتی مقاصد ہیں معاشی مقاصد ہیں جب آدمی نظام اپنے قائم کرنا ہے تو یہ خطہ وہ ہے جس کو آپ صرف نظر نہیں کرسکے آج اگر آپ سی پیک کا سوچتے ہیں تو وہ بھی یہیں سے گزرے گا اور اگر وہ اینڈیا یورپ میڈل اسٹ اکنومک کاریڈور کاریڈور کا سوچتے ہیں تو اس کی گزرگاہ بھی یہی بنتی ہے قوم سباہ کو جو سارا اروج ملا تھا اسی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ پر منوپلی کی وجہ سے ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قریش کے پاس سب سے بڑے جو معاشی جو ہے نا ایکٹیویٹی تھی وہ یہی ٹریڈ تھی رخلات الشتاء والسائف اور اب وہاں پہ سویز بھی بن گئی ہے میرے سویز تو میڈیٹیرین کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو گیا ہے ایسٹ ویسٹ تو یہ اصل میں نیل کے ساحل سے لے کے تابعہ خاکے کاش غر ٹھیک ہے نا تو وہ نیل کے ساحل کے اوپر آپ کا تسلط بہت ضروری ہے اگر آپ نے دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو نیل کا ساحل آپ کے پاس ہونے چاہیے اب کاش غر کا ذکر آیا تو مجھے اب دوسری بات بھی کہنے لیجئے سہون ہیں وہ ٹیلا جس پہ سہونیت بنی ہے جس کی بنیاد پہ بنی ہے سہونیت اور اٹھانے والا شخص پہلا جو آدمی ہے وہ خود ملی دے خدا کو ماننے والا ہی نہیں ہے اور سہونیت کی بنیاد رکھ رہا ہے ادھر جناب ادھر بھی ایک کانی ہے ربوہ سہون اور ربوہ میں فرق کوئی نہیں ہے الفاظ دو ہیں ٹھیک ہے نا وہی ٹیلا بنے گا یہ بھی اور کاشغر کے ساتھ جڑا ہوا ہے کشمیر جس کو انہوں نے کہا یہ ربوہ ہے دونوں مسئلہ کٹھے شروع ہوئے ہیں فلسطین کا مسئلہ بھی اور کشمیر کا مسئلہ بھی انیس سو اٹھالیس دونوں کے پیچھے سلطنت برطانیہ ہیں اور دونوں کے پیچھے سلطنت برطانیہ کے تجارتی مقاصل ہیں اور دونوں کو اس نے ہراد کیا ہے ادھر یہودیت کے ساتھ اور ادھر ایک نئی نبوت کا سلسلہ شروع کر کے اور دونوں کا آپس میں آج بھی اتحاد ہے ٹیلے والوں کا اور ربوے والوں کا آپس میں اتحاد بھی ہے اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ عربو کے سینے میں گھوپا ہوا خنجر اسرائیل اور برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کے سینے میں گھوپا ہوا خنجر یہ مسئلہ کشمیر اور یہ جوٹی نبوت کا مسئلہ ہے یہ تو خیر عالمی مسئلہ بن چکا ہوا ہے عالمی مسئلہ بن چکا ہوا ہے یعنی فتنہ عالمی فتنہ بن چکا ہوا ہے یہ جو ربوے والا مسئلہ ہیں اب اس میں آپ اس چیز کو دیکھئے کہ میں بس اس کو اشارہ کروں گا یہ لدہ بہت طویل موضوع ہے بس اشارہ کر کے ختم کرتا ہوں چونکہ آج کل اس حوالے سے بہت مزاق بنا دیا گیا ہے غزوہ ہندوالی حدیثیں جو تھی وہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایک مزاق کا نشان بن دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں جو بتایا نا کہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ میری امت کا آخری حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے تو جنگ نہیں کرتا اور پھر یہ فرمایا کہ میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے بشارت ہے ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو کے جنگ کرے گا اور دوسرا وہ جو ہندو میں جنگ کرے گا غزوہ ہند لڑے گا اچھا یہ غزوے سے بھی ایک مغالتہ ہو جاتا ہے کہ غزوہ تو اسے کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو یہ لوگوی طور پر اسے نہیں کہتے ہیں یہ بعد میں ہم نے استعلاب نہ یہ جیسے ہم کسی کو رحمت اللہ کہتے ہیں کسی کو علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہماری اسطلاعات ہیں جیسے ہم نے کسی کو سابق کہا اس کی یہ definition ہے اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں اور سریعہ بھی جنگ کو کہتے ہیں بعد میں ہم نے define کر لیا کہ ہم سریعہ اس جنگ کو کہیں گے جس میں حضور نے شرکت نہ کی ہو اور غزوہ اس جنگ کو کہیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو لیکن لغت میں ایک لفظ آیا ہوا غزوہ تو اس کا مطلب وہ جنگ کے معنی میں ہیں وہ اس ہماری نیک definition کے مطابق نہیں ہیں تو دیکھیں مسئلے دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے دونوں مسئلوں کے پیچھے ایک شیطانی سوچ کار فرمائے ایک معاشی ایجنڈا کار فرمائے اور حدیث میں دونوں کو اکٹھا لیا اس کا مطلب ہے یہ دونوں کام سائیملٹینیس لی ہونے کا امکان ہے اور اگر آپ اس سی پیک کی روشنی میں دیکھیں تو جس طرح امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکر رہی تھی اب اس نے یہ والی بھٹی دیکھا دی ہے فلسطین کے اندر تو اب اگلی بھٹی وہ کہاں دیکھائے گا ہم لوگ تیاری کریں اچھا اب اس سے بہت سارے آپ اگر اس یہودیوں کے اس وقت اشکنازی والی بات کو سمجھ لیں بہت سارے مسئلے آل ہو جاتے مثلا قرآن کہتا ہے یہ کبھی عروج نہیں پاسکتے ہم دیکھتے اتنی طاقتور ریاست ہے کہ اسرائیوں کو عربوں کو نتھ ڈالی ہوئے ہیں تو یہ اصلی یہودی نہیں ہے مسئلہ آل ہو گیا قرآن کہتا ہے ان پر مسکنت تاری ہے یہ مقابلے میں کھڑے ہی نہیں سکتے تو یہ کیسے کھڑے ہو گئے ہیں یہ وہ ہیں ہی نہیں اور ان سے قرآن نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب آخری وعدے کا وقت آئے گا جے نا بکم لفی فام تمہیں دنیا سے لپیٹ کے واپس لے آئیں گے اب اس کا دور شروع ہونے والا ہے مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم کہ ویسے تو وہ آنے کے لئے تیار نہیں تھے اور اس ریاست میں تو آنے کے لئے بلکل تیار نہیں تھے لیکن اب دنیا کے حالات بدلیں گے کیوں بدلیں گے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا فلسطین میں اس سے عام طور پر ویسٹ میں بھی عام آدمی کے دل میں یہودیت کے خلاف پھر نفرت پیدا ہوگی ہو رہی ہے اور جو جو یہ خبریں باہر جائیں گے اور زیادہ پیدا ہوگی اور ابھی تو اقتداء ہے آگے کیا ہونے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر حدیث کے الفاظ یہ ہیں حلاکت و بربادی عرب کے لئے اس فتنے میں جو بلکل قریب آ چکے ہیں اور پھر اس کو مزید کھولا کہ کتنی بربادی ہے فرمایا کسی کے سو بیٹے ہوں گے تو نینانوے اس جنگ میں ختم ہو جائے یہ بربادی ہے اور ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا دیکھ کر کہہ گیا قبر والے کو کہ مجھ سے تو بہتر ہے مسائب اور آلام اور تکالیف یہ ہوں گی کہ قبر والے کے بارے میں اس کا خیال یہ ہوگا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے تو اب آپ یعنی وہ جیسٹیفائیڈ کیوں ہیں یہ اتنا بڑا حرج اتنی بڑی تباہی اتنی بڑی ہلاکت کہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو امت جس نے اللہ کے دین کی نمائندگی کرنی تھی وہ اگر وہ کچھ کرنے لگے جو محمد بن سلمان کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پروز مشرف صاحب سے بھی آگے نکل گئے تو پھر اس کی کوئی سزا بھی تو اسی طرح کیونی چاہیے اگر دیکھیں یعودیوں کو جب سزا ملی ہے چھے لاکھ قتل ہوئے چھے لاکھ علام بنے تو نبی بھی بیچ میں موجود ہے اجتماعی جو جرم ہوتا ہے اس کی اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لیتا قرآن عربی میں محمد مصطفیٰ عربی اس کے باوجود اگر عرب یہ حرکتیں کریں جو کر رہے ہیں تو پھر سزا بھی ویسی بننی ہے لیکن جب آپ نو انسانی کے خلاف اتنا بڑا ہولوکاست کریں تو دوسری سطح دوسری جگہوں پہ آپ کے خلاف کوئی ریاکشن آئے گا یا نہیں آئے گا اس ریاکشن کے نتیجے میں یہ دنیا سے نکالے جائیں گے اور یہ آکے آباد ہونے پہ مجبور ہوں گے اس خطے میں اور پھر وہ دور ہوگا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے اور ان کا خاتمہ ہوگا کون سے؟ اصلی والے یہودیوں کا یہ بات ابھی چونکہ ہماری قربت ہو رہی ہے ہمارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے ان عشق نازل یہودیوں کے مقابلے میں جو اصلی والے یہودی ہیں وہ ہمیں اب اس تھوڑے یعنی ہمارا دل ان کے بارے میں نرم ہو رہا ہے میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں نرمی نہیں رکھنی ہے دجال ان کے اندر سے نکلے گا اور مسیح بن کے آئے گا ظلم ختم کرنے کے دعوے کے بنیاد پر کھڑا ہوگا بہتری لانے کے یعنی ہم بھی سمجھیں گے کہ چلو ظالموں سے نجات دلائی ہے یہ دجال ہوگا وہ یہودیوں میں سے ہوگا اس کا ختمہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہو کے جو لوگ جنگ کریں گے تو سائملٹینیسلی دوسری طرف بھی جنگ ہو رہی ہوگی نیل کے سائل پر بھی ہو رہی ہوگی اور خاک کاشگر کے کنارے بھی ہو رہی ہوگی اور اگر آپ وہ جو نحمد شاہ ولی کی پیشنگوئی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں تو انہوں نے اس کو خاص طور پر اس میں ذکر کیا ہے کہ چترال گلگیت بلتستان طبت یہ علاقے مدان جنگ بنیں گے اور آج جو بھی سی پیک کے حوالے سے جتنی بھی پلیننگ ہو رہی ہے یہ علاقے ہیں جو فوکس کیا جا رہے ہیں تو ان لوگوں کی باتوں پر اتنا کان نہ دیں جو ان باتوں کا مزاک اڑا رہے ہیں یہ آپ اگر قرآن میں جید ہم پڑھیں تو جتنے بھی کافر لوگ ہوتے تھے وہ نبیوں کی باتیں عذاب کی باتیں جب وہ انہیں ڈڑاتے تھے تو وہ مزاک ہی اڑاتے تھے تو آج بھی لوگ ان باتوں کا مزاک اڑا رہے ہیں ہمیں ان کے مزاک کو سیریس لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ تباہی کی علامت ہے یہ بربادی کی علامت ہے بلکل یہ شیطانی لوگوں کا کام ہے تو بس میں نے یہ چاہا کہ آپ کے سامنے یہ حدقیقت رکھوں کہ بینگ اے مسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس پہ جان دیں لیکن جیسے حضرت بلال تھے کلمہ پڑھتے رہے مار پڑھتی تھی کلمہ پڑھتے رہتے تھے ہم کبھی اس بات پر سرنڈر نہ کریں کہ بیت المقدس پر کسی اور کا حق ہے امت مسلمہ کا حق ہے اور میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کہی تھی سارے عرب بھی مان لیں کہ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں کہ اس پہ بے شک جو حجیب مان لیں پاکستان کو نہیں ماننا چاہیے پاکستان کو اس لئے بھی نہیں ماننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور حکومت کو نہیں ماننا چاہیے بلکل نہیں ماننا چاہیے لیکن اگر حکومت بھی مان لے تو جس کے دل میں بھی ایمان کی رمک ہے اور جو امت مسلمہ کے مقام سے واقف ہے اسے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ان کا حق ہے پورے زور سے پورے شور سے اپنے اس دعوے کو جو ہے اس پر قائم رہنا چاہیے استقامت کے ساتھ کھڑے لینا چاہیے اقول کو لہذا وستفر اللہ لی و لکم و لسارے المسلمین